گناہ کی سب سے ویس سلک پر گندگی کا ڈھر لوگ ہی لاپرائی سے بگڑتے حالات ہماری شہر کی سب سے ویس سلک یعنی قبل گناہ کے لوگ بلکہ آس پاس کے شیطوں پر لوگ بھی آتے ہیں آج کل گندگی کا ڈھیر میں تبدیل ہو چکی ہے یہ سلک جو شہر کی دھڑکن کہی جاتی ہے اب کوڑے کچھرے اور بدبو سے پڑ گئی ہے اور اس گندگی کے لیے یہاں کے اسطانیہ نواشی دمیدار ہیں لوگ اپنی گاڑیوں سے گزرتے سمیں کچھرہ سلکوں پر پھیک دیتے ہیں کچھرہ پاتھ رونے کے باب جود بھی لوگ اس کا اپیوب نہیں کرتے دوسری اور فل والے اور دکان والے بھی بچے ہوئے سامان کو سلک پر یہ چھوڑ جاتے ہیں نگرپلی کا بھی صفحے کے کار کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پا رہی ہے جس سے حالات اور بھگر دے جا رہے ہیں اس گندگی سے سلک پر ہر روز بدبو پھیلے رہتی ہے جانبا سلک پر آ کر کچھرہ کھاتے ہیں جس سے بیماری پھیلنے کا خطہ بڑ جاتا ہے اس کے علاوہ چھوڑے چھوڑے بچے جو سکول جانے کے لیے اسی سلک پر اس کا اپلوک کرتے ہیں انہیں اس گندگی اور بدبو سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے یہ ستھی ان کے سواست کے لیے بہت ہی حانی کارک ہے اس پرشتی کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا کشت دائق ہے ایک ویست سلک جو شہر کی پہچان ہونی چاہیے اب گندگی کا ڈھیر میں تبدیل ہو چکی ہے اس سمجھا کا سمجھا جل سے دل نکالنا ضروری ہے نگر پالکہ کو اس پر پرانت دھیان دینے کی آوشکتہ ہے اور شہربازیوں کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے اور سلکوں کو ساپ ستا رکھنے کے لیے قدم اٹھانے کی آوشکتہ ہے ہماری اپیل ہے کہ نگر پالکہ اور شہربازی مل کر اس سمجھا کا سمجھان کریں تاکہ ہمارے شہر کی سب سے ویست شڑک پھر سے ساپ ستری اور سندر بن سکے دھنی بات آپ دیکھ رہے ہیں سلی چینل کیمرمن دیونگ کے ساتھ میں ہوں آشیش